دوسرا سلاتین بائیسوہ باب جب یوسیہ سلطنت کرنے لگا تو آٹھ برس کا تھا اس نے اکتیس برس یروشلم میں سلطنت کی اس کی ماں کا نام جدیدہ تھا جو بسکتی اودایہ کی بیٹی تھی اس نے وہ کام کیا جو خداوند کی نگاہ میں ٹھیک تھا اور اپنے باپ دادا کی سب راہوں پر چلا اور داہنے یا بائیں ہاتھ کو متلک نہ مڑا اور یوسیہ بادشاہ کے اٹھارمیں برس ایسا ہوا کہ بادشاہ نے سافن بن اسلیہ بن مسالم منچی کو خداوند کے گھر کو بھیجا اور کہا کہ تو خلقیا سردار کاہن کے پاس جانا کہ وہ اس نکدی کو جو خداوند کے گھر میں لائی جاتی ہے اور جسے دربانوں نے لوگوں سے لے کر جمع کیا ہے گنے اور وہ اسے انکار گزاروں کو سونپ دیں جو خداوند کے گھر کی نگرانی رکھتے ہیں اور یہ لوگ اسے انکاریگروں کو دیں جو خداوند کے گھر میں کام کرتے ہیں تاکہ حیکل کی درادوں کی مرمت ہو یعنی بھڑائیوں اور راجوں اور میماروں کو دیں اور حیکل کی مرمت کے لیے لکڑی اور تراشے ہوئے پتھروں کے خریدنے پر خرچ کریں لیکن ان سے اس نکدی کا جو ان کے ہاتھ میں دی جاتی تھی کوئی حساب نہیں لیا جاتا تھا اس لیے کہ وہ امانتداری سے کام کرتے تھے اور سردار کہن خلقیہ نے سافن منشی سے کہا کہ مجھے خداوند کے گھر میں تو ریت کی کتاب ملی ہے اور خلقیہ نے وہ کتاب سافن کو دی اور اس نے اس کو پڑا اور سافن منشی بادشاہ کے پاس آیا اور بادشاہ کو خبر دی کہ تیرے خادموں نے وہ نکدی جو حیکل میں ملی لے کر ان کارگزاروں کے ہاتھ میں سپرد کی جو خداوند کے گھر کی نگرانی رکھتے ہیں اور سافن منشی نے بادشاہ کو یہ بھی بتایا کہ خلقیہ کاہن نے ایک کتاب میرے حوالہ کی ہے اور سافن نے اسے بادشاہ کے حضور پڑا جب بادشاہ نے توریت کی کتاب کی باتیں سنی تو اپنے کپڑے پھاڑے اور بادشاہ نے خلقیہ کاہن اور سافن کے بیٹے اخی کام اور مکایہ کے بیٹے اکبور اور سافن منشی اور اسایہ کو جو بادشاہ کا ملازم تھا یہ حکم دیا کہ یہ کتاب جو ملی ہے اس کی باتوں کے بارے میں تم جا کر میری اور سب لوگوں اور سارے یہودہ کی طرف سے خداون سے دریافت کرو کیونکہ خداون کا بڑا غزب ہم پر اسی سبب سے بھڑکا ہے کہ ہمارے باپ دادا نے اس کتاب کی باتوں کو نہ سنا کہ جو کچھ اس میں ہمارے بارے میں لکھا ہے اس کے مطابق عمل کرتے تب خلقیہ کاہن اور اخی کام اور اکبور اور سافن اور اسایہ خلدہ نبیہ کے پاس گئے جو توشہ خانہ کے دروغہ سلوم بن تکوہ بن خورخص کی بیوی تھی یہ یروشلم میں مشنا نامی محلہ میں رہتی تھی سو انہوں نے اس سے گفتگو کی اس نے ان سے کہا خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تم اس شخص سے جس نے تم کو میرے پاس بھیجا ہے کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں اس کتاب کی ان سب باتوں کے مطابق جن کو شاہ یہودہ نے پڑا ہے اس مقام پر اور اس کے سب بشندوں پر بلا نازل کروں گا کیونکہ انہوں نے مجھے ترک کیا اور غیر معبودوں کے آگے بخور جلایا تاکہ اپنے ہاتھوں کے سب کاموں سے مجھے غصہ دلائیں سو میرا کہہر اس مقام پر بھڑکے گا اور تھنڈا نہ ہوگا لیکن شاہ یہودہ سے جس نے تم کو خداوند سے دریافت کرنے کو بھیجا ہے یوں کہنا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ جو باتیں تُو نے سنی ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ چونکہ تیرا دل نرم ہے اور جب تُو نے وہ بات سنی جو میں نے اس مقام اور اس کے باشندوں کے حق میں کہی کہ وہ تباہ ہو جائیں گے اور لانتی بھی ٹھہریں گے تو تُو نے خداوند کے آگے آجزی کی اور اپنے کپڑے پھاڑے اور میرے آگے رویا سو میں نے بھی تیری سن لی خداوند فرماتا ہے اس لیے دیکھ میں تجھے تیرے باپ دادا کے ساتھ ملا دوں گا اور تُو اپنی گوھر میں سلامتی سے اتار دیا جائے گا اور ان سب آفتوں کو جو میں اس مقام پر نازل کروں گا تیری آنکھیں نہیں دیکھیں گی سو وہ یہ خبر بادشاہ کے پاس لائے سلامتا ہے سلامتا ہے سلامتا ہے بھی کرا سلامتا آنکھیں گی